اب اگر آپ سمدہ ہی نہیں لیتے ہیں صحیح تو اس کے اندرل یہ اٹھا ہے کہ آپ کا میٹا بلیزم دبلپ ہونا شروع ہوتا ہے جب وہ دبلپ ہونا شروع ہوتا ہے تو آپ کے جو جب میں بھی آپ کے نیدوں سے جسے ہی پرولم ہیں اندرلیوں کے، ڈائجرپن سسٹم کے صحیح کی کئی پرولم ہے وہ اٹومیٹری نوملائز ہونا شروع ہو جاتا ہے صحیح بلکل درست ہے بلکل درست فرما رہے ہیں یہ تو آپ کے بات بلکل صحیح ہے کہ سمدہ سے تو کیور ہو جاتے ہیں اب وہ کیا وجہ ہیں یہ ہم اس کو ابھی یہاں پر ذکر نہیں کر سکتے لیکن الحمدللہ سمدہ سے کیور ہو جاتا ہے ٹھیک ہو جاتا ہے بلکل درست فرما رہے ہیں لیکن اس کے اندرل میں آپ کو یہ ٹپ پینے جاتا ہوں کہ جیسے کہہ گا میں نے کوئی کئی پولمس ہے تو اس نے یہ کہ کھانے پینے میں اتیاب جانی چاہیے چوز فیسمہ زیادہ کرنا چاہیے مصالے والی کی چکناٹ بلکل صحیح بلکل صحیح فرما رہے ہیں یہ آپ کے بات بہت اچھے آپ نے ٹپ بتا دی ہے بہت اچھی بات ہے کیونکہ بہت شئی غزائیں ہیں بہت مزیر اصارات کرتے ہیں چکنائیں ہیں بہت ساری چیزیں جو ہے نا اور بھی انسان کو خراب کرتے ہیں آپ میں ہیں آپ اس کو کمر سندھو تل رکھتے ہیں اگر آپ لوگے میدے کی بولمز ہیں تو آپ اتیاب کریں صحیح بہت اچھا بلکل بہت ساری چیزیں جو ہے بلکل صحیح صحیح ماشاءاللہ مصال بہت ہیپی برڈے میں ادھانت بہت شکریہ بہت شکریہ بہت شکریہ بہت شکریہ اللہ حافظ اللہ حافظ برڈے میں انشاءاللہ ہم لاہور میں بھی منائیں گے اسلام آباد میں بھی منائیں گے اور یہاں تو ہو گئے لیکن یہاں پر بھی دوبارہ پھر منائیں گے پیسی اوٹل میں انشاءاللہ سکسٹین کو انشاءاللہ ہم پیسی اوٹل میں منائیں گے سکسٹین کو انشاءاللہ ہم پیسی اوٹل میں منائیں گے اور جو لوگ آنا چاہتے ہیں سکسٹین کو ہو گئے یا سیونٹین کو اس طرح کی کال کر کے پتہ کرنا ہے کیونکہ پتہ نہیں ہے کہ کس ٹائم پہ ہوگا یہ لوگ ہی بناتا ہے مجھے تو پتہ بھی نہیں ہوتا اتنا ہے میرے برڈے کا نہ اتنا زیادہ اس کے پرواہ میں ہوتا ہم لیکن لوگوں کے پیار محبت ہیں تو اس وجہ سے جی بات ہو رہی تھے ہماری ایک ایسے غزاؤں پہ جو مزر ہیں آپ کے دنیا کے آپ کے وجود کے لیے آپ کے مزر ہیں آپ کے انوائرمنٹ آپ کی نسل کے لیے کیونکہ آپ کے ہڈیاں جب کمزور ہو آپ کے مسل جب کمزور و آساب کمزور و میدہ کمزور و انتڑیا کمزور ہو تو پرابلم ہو جاتی ہے آپ کی آئندہ نسل کو بھی اور ساتھ آپ کے انوائرمنٹ کو بھی پرابلم ہو جاتی ہے تو اس لیے اتعاط کرنی ہے اس چیز میں کہ ہم اچھے اور بہترین غزائیں دیں غزہ لوگ بھی بتاتا رہتے ہیں آپ کو اور یہ لوگ آپ کو ٹپس بتاتا رہتے ہیں ساتھ ساتھ ماشاءاللہ بڑی زبردست آپ کو بتا ایک ان لوگوں نے آپ کو رہنمائی کی کیا چیز کھائیں کیا نہ کھائیں لیکن میں بھی ساتھ ساتھ تو بتاتا رہوں گا تو ایسے کہانے جو مثلا اگر ایسی کہانے جو آپ کو مصنوعی لگتے ہیں کہ یہ پیکشدہ چیز ہے ایسے چیزوں کو مت لو اور پیکشدہ کے علاوہ نان ملتا ہے آپ کو تندور سے تندور کے نان روٹی اور زیادہ جو جو گندم کا چلکہ ہوتے ہیں اس کو استعمال کریں کالی چنے استعمال کریں اور سبزی کو استعمال کریں گھر میں غزان کھائیں بہتر ہیں اور تازہ پھل تازہ سبزیاں لازمی ہیں تو اس لیے ایک آل ہورٹ پہ ہے ایک آل کو لیتے ہیں اس کے بعد اس پہ باتیں کرتے رہیں گے اور میں آپ کو نیچرل طریقے بتاؤں گا ایک اور کیسے علاج کیا جائیں السلام علیکم السلام علیکم ڈاکٹر صاحب وعلیکم السلام ورحمت اللہ وبرکاتہ نیسی سلیم ڈاکٹر صاحب کیسے ہیں آپ الحمدللہ آپ ٹھیک ہیں خیرت ہیں نیسی اللہ کا میں بلکل ٹھیک ہوں کیا کہنا چاہتی ہیں آج کی پروگرام میں جی آج کی پروگرام میں آپ کا کیا موضوع ہے شاہدہ صاحب آج کی پروگرام کا مجھے تو اتنا معلومات نہیں ہیں میں نے آپ کو کال کیے سمدہ کی وجہ سے جی جی آج سمدہ کے بارے میں بھی بتانا چاہتی ہوں اور اچھا اور تو آج ہماری ٹوپک ہے میدے اور میدے کے پروپلمز اور جو ہے نا انتوں کے پروپلمز ہیں میدے کے پروپلمز سمدہ میں بھی ہے میدے میں جو السر ہوتے ہیں جی جی پیٹ میں السر ہوتا ہے سہی یہ السر کی بیماریاں ہوتی ہیں میدے میں پروپلم ہو تو کھانا پینا انسان کا بند ہو جاتا ہے ہم ہلو جی بلکل بلکل بولے پلیز یہ خاص طور پہ جو میدے میں پروپلم ہوتا ہے ہمارے خورات کی وجہ سے بھی ہوتا ہے جو ہم بے ٹائم خورات استعمال کرتے ہیں جی جی اور الکوہل کا استعمال ہے ڈرکٹ کا استعمال ہے یہ سب ہمارے میدے کو خراب کرتا ہے صحیح بلکل بلکل ان سب چیزوں سے اگر ہم بچے ہیں تو سگریٹ نوشی ہے اور خاص طور پہ پان ہے سگریٹ نوشی ہے یہ بھی پروپلم بناتے ہیں اور بہت سی چیزوں کو پروپلم بناتے ہیں اور سمداشی تو بلکل کیور ہو جاتا ہے سمداشی ان سب مسائل کا حل موضوع ہوئے رہا لیکن ہم نے خود ان سب چیزوں کا علاج کیا ہے سمداش سے جی وہ لوگ جو ہم تک نہیں پہنچ سکتے بلکل اس کے لئے کوئی ٹپ ضروری ہے کہ انسان بتائیں کوئی گھر میں بیٹھے ہوئے بہت سی لوگ سستی اور اس طرح چیزوں کے مہاری لوگ ہوتی ہے تو آ نہیں سکتے ہیں کچھ اس طرح کی راجیب کے افسوس ہوتے ہیں کہ ہم تک وہ پہنے نہیں سکتے ہیں تو اس وجہ سے دیکھیں اگر انسان آنا چاہیں دوپٹر صاحب تو وہ تو کیوں نہیں آ سکتے آ سکتے ہیں بلکل آ سکتے ہیں میرے خیال سے تو اگر کچھ کرنا چاہیں زندگی میں تو ایک تجربہ زندگی میں بڑی تجربہ بہت سی کی مجبوری ہے نہیں آ سکتے ہیں تو وہ اپنے ززاؤں کا خیال رکھیں آ تو میدی کے پروری سی ہے سی ہے اور اس کی وجہ سے بہت ساری بیماریاں جنم لیتی ہے کب کی بیماری ہو جاتی ہے جی بلکل سبزیوں کا استعمال کریں جی بہت اچھا بہت شکریہ آپ نے کال کیا تینکیو بہت شکریہ جی ہم بات کر رہتے ہیں اس پہ بواثر کا بھی دو اقسام ہوتے ہیں ایک خونی بواثر ہوتے ہیں اور ایک دوسرا اس کو بہت سے پروریمز ہوتے ہیں پینڈیکس اور ہرمیاں ہوتے ہیں میدی کے پروریمز کے وجہ سے بہت زیادہ چیزیں بنتے ہیں تو آپ غذا کو احتیاط سے کریں اس غذاوں کے وجہ سے جو کمپنیاں ہیں جو اس غذاوں کو بیچتے ہیں وہ تو بزنس کرتے ہیں اسی کے کیا ہے وہ تو آپ جو ہے ایک بوٹل کو یہاں سے کسی نے پکڑا اور اس کے ساتھ آسمان میں اوڑ گیا ہے پھر واپس آگیا ہے اینجی ہے اینجی ہے اس میں طاقت ہے تو باتیں وہ چیزوں کو تو الگ سے ایک دنیا ہے انہوں نے تو بزنس کرنا ہے آپ پر بیچنا ہے اس چیزوں کو اور بچوں کو بھی اب نکھلانا ہوتا ہے سارا کچھ کرنے ہوتے ہیں نیچرل نیچرلزم ختم اور انسان بیماریوں نے گیر لے اور جب تمہاری میدہ کمزور ہوتے ہیں انتڑیا کمزور ہوتے ہیں اصاب کمزور ہوتے ہیں مسل کمزور ہوتے ہیں تو اس صورت میں کیا بنتے ہیں آپ پر بیماریاں اور زیادہ اثر کرتے ہیں جراسیم زیادہ اور اثر کرتے ہیں پرانے زمانے میں لوگ جراسیم کے اندلت پت ہوتے تھے سارا کچھ ٹھیک تا اتنا زیادہ پرابلم نہیں ہوتا کیونکہ وہ جراسیم آج اگر تھوڑے سے جراسیم سے کسی بھی تھوڑے سے ہاتھ لگیا ہے تو آپ بیمار ہو جاتے ہیں وجہ کیا ہے کیونکہ آپ کے انڈی بوڈی اتنی کمزور ہو گئی ہیں آپ کے مسلز آپ کے خون بلیڈ آپ کے سکین آپ کے چیزیں اتنی سنسٹیو اتنی کمزور ہو گئے ہیں آپ کے آڈیاں کہ یوں بیماری پڑتے ہیں اور ایک دم بیمار ہو جاتے ہیں انسان تو اس لئے احتیاط کرنا بڑی ضروری ہے احتیاط کریں کہ آپ ایسے کے ذائعوں کو مت لیں خدارہ مت لیں اور اپنے نیٹرل صحت کا خیال رکھیں بہت ضروری ہے تو اس لئے ہم زیادہ دوائیوں سے نجات لینے کے لیے دلانے کے لیے اور باقی جو بازار کے جو غزائیں ہیں اسے نجات لینے کے لیے ہمیں چاہیے کہ ہم زیادہ اپنے نیٹرل چیزیں خود بنا کے گھر میں خود کھائیں خود پییں تمام چیزوں کو ہم خود اپنی طریقے سے ہم کر سکیں تو ہمارے کیونکہ ٹائم نہیں ہے اتنا ٹائم بہت کم کم ہے اور صبح آپ کیا کریں کہ صبح زبردست ناشتہ لیں کوئی بھی چیز کھالے لیکن صبح کا ناشتہ لازمی کر لیں اگر میدے کے پرابلمز ہیں آپ کو یا انتوں کے ہیں تو صبح آپ اگر ڈاکٹر کی مطابق پرابلم کیا ہوتی ہے یہ مجھے نہیں پتا دودھ بہت زبردست سے کمپلیٹ غزہ ہے اور نیچرل دودھ جو ہے اس کو استعمال کریں دوسری باتیں ہیں کہ رات کو دائی سونے سے پہلے لازم استعمال کریں کھانے میں استعمال کریں اور آپ دن میں دوپیر کے کھانے میں لازمی ہر صورت میں سیلڈ استعمال کریں سبجیاں رات کو بلی ہوئی سبجیاں یا پکی ہوئی سبجیاں تو لیکن کم روغن ڈال کے اس میں کوئی ایسے آئل ڈال کے جو کہ آپ کے مقصد وہ نقصان دے نہیں ہے رات کو لیں رات کو سبجی لیں دوپیر کو جو مرضی کھائے لیکن سیلڈ ضرور لیں ساتھ سیلڈ ہر دوپیر کو کھایا کریں رات کو اتنے زیادہ وہ نہیں ہوتے سبجیاں اتنا زیادہ وہ نہیں ہوتے ابلی ہوئی سبجیاں رات کو بہتر ہیں اور دائی سہی ہے یعنی ابلی ہوئی کا مطلب یہ ہے کہ پکھائیں پکیوی سبزی جو ہوتی ہیں وہ رات کو لی لیا کریں لیکن زیادہ لوگ رات کو اتنے بڑی بڑی کھانے ہو جو اتنے اتنے رکھے ہوتے ہیں ادھر سے وہ کھا رہے ہوتے ہیں ایک حالت تو میدہ کو بر لگتا ہے سو جاتا ہے تو کبزت بھی بن جاتا ہے تیزابیت بھی بن جاتا ہے اس سے بہت سے چیزوں کو جنم لیتے ہیں جو کہ بہت میدہ کو برا کے اوپیڈ یوں نکلتے ہیں کمر خراب ہو جاتے ہیں چوڑوں میں دردانہ شروع ہو جاتا ہے تیزار میں دردانہ سٹرس دباؤ آ جاتے ہیں اور پھر کہتے ہیں کہ جلد میرا صحیح نہیں ہے میرا فلان صحیح نہیں ہے جلد کو بھی اچھے رکھنے کے لیے بہتر بہترین رکھنے کے لیے آپ کو کرنا یہ ہے کہ آپ میدے کا سسٹم کو صحیح کر دیں جلد بھی آپ کے اچھے ہو جائیں گے آپ کے وزن بھی اسی غزہ کی وجہ سے کم ہونا شروع ہو جاتا ہے اگر آپ کے وزن زیادہ ہے اس طرح ہیپٹائیٹیز جنم لیتے ہیں بہت سے چیزیں جب انڈی بوڈی کمزور ہوتی ہے تو شوگر ہائی ہو جاتا ہے بلڈ پریشر ہائی ہو جاتے ہیں اور بہت سی پرابلمز ہیں چونکہ اس کی وجہ سے جلدی امراض بھی بلکہ اس سے ہوتی ہے میدے کے خرابی کی وجہ سے بہت سے چیرے کے پرابلمز بھی بنتے ہیں پانی زیادہ لیا کریں اور غزہ کو نیچرل کریں نیچرل طرح کسی غزائیں کھائیں تو انشاءاللہ کیور ہو جائیں گے پھر بھی اگر آپ نہیں کر سکتے ہیں کوئی پریز کوئی حتیات ضرور ہم سے کانٹیکٹ کریں اور انشاءاللہ ہم ملیں گے پی سی ہوتل لاہور میں اس سنڈے کو تین بجے تشریف ضرور لے لیکچر کو آٹینڈ کریں اور انشاءاللہ ملتے ہیں اگلے پرگرام میں بڑی خوبصورت اور اچھے موضوع کے ساتھ جو کہ میں آپ کو بتاؤں گا دوسری جو ہمارے پرگرام ہے اس کا جو انا جو بے خوابی ہے اور دوسری جو پرگرام ہے انشاءاللہ پریشانی ہے اس کا علاج کیسے حسابی دباؤ یہ چیزیں میں دوسری پرگرام میں انشاءاللہ آپ کو بتاؤں گا اور ضرور دیکھیں کہ اکل کا پرگرام لازمی دیکھیں کیونکہ یہ ذہنی دباؤ اور یہ چیزیں بھی آپ کے میدے پر اثر کرتے ہیں اور تقاوڑ چوتے ذہنی دباؤ کچھ جسمانی بیماریاں چوہے نا ایسے چیزوں کو تو انشاءاللہ ہم بات کریں گے آگلی پرگرام اس پر بہت شکریہ آپ نے آج سن لے اور کولرز کے بہت شکریہ ملتے ہیں آگلی پرگرام میں اللہ حافظ سن لے ہم ملتے ہیں ملتے ہیں شکریہ بات کریں گے آپ ہم اسلام عام دور بواس اور موسیقی موسیقی موسیقی